آپ سب کو برکت دے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم اس خوبصورت ہفتے میں سے گزر رہے ہیں اور خاص کرسمس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فیلوشپ کر رہے ہیں ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے یہ سال ہمیں دیا کہ ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ خدا باپ کے لیے اس دن کو سیلیبریٹ کر سکیں گے اور ہم خاص ان عزیزوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو آج ہمارے ساتھ دعا روزے میں تھے تاکہ ہم چوبیس اور پچیس کے ان قاس دینوں کو یاد رکھ سکیں اور ان کے لئے دعا کر سکیں ہم خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہوئے آپ سے لگا تر درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے دعا کرتے رہیں تاکہ خدا ان پروگراموں کو پایہ تکمیل پنچائے اور کامیاب بنائے اور خدا تمام خاندانوں کی فاظت کرے بائیور مقدس جو ہماری رانوائی کی کتاب ہے ہر روز ہمیں تقویت دیتی ہے میں اس میں سے ایک آیت آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گی زبور تر تالیس اس کی چوتھی آیت میں یوں لکھا ہے تب میں خدا کے مذبہ کے پاس جاؤں گا خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے اے خدا میرے خدا میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رانک اور میرا خدا ہے میں پھر اس کی ستائش کروں گا آمین آمین جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں اور میں جب اس زبور کو سٹاڈی کر رہا تھا تو بائیور مقدس میں بڑی پیاری بات لکھی گئی ہے کہ میں تب میں خدا کے مذبہ کے پاس جاؤں گا اور خدا کے حضور خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے جس ایرہ میں سے ہم گزر رہے ہیں بڑا پریشانی والا دور ہے چیزیں بند ہو رہی ہیں کرسمس کی خوشی کو روکا جا رہا ہے میں یوں کہوں گا کہ لوگوں کی خوشی ڈر کر لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے مذبہ کے پاس جائیں گے اس کی حضوری میں سر نگو ہوں گے تو وہ ہماری خوشی بن جائے گا لکھا ہے جو میری کمال خوشی ہے تو پھر ہم ڈر میں بھی ان حالات میں بھی ان پروگرامز کو انجوئے کریں گے سیلیبریٹ کریں گے ڈر ہے یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف طریقے سے چیزیں بتا رہی ہے پر بائبل یہ بتاتی ہے آئے خدا میرے خدا میں ستار بجا کر تری ستائش کروں گا کہ جب میں ڈراؤں گا تو پھر میں کروں گا کیا کروں گا ستائش کروں گا اگر آپ فیسنگ فیر آپ ویکسین کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں کسی وجہ سے پریشان ہیں کوئی اور مشکل ہے فائنینشل کرنچ ہے تو ستائش کرنا شروع کرتے ہیں خداون کی پرستش کریں آپ کو پتا ہے مقدسہ مریم نے کیا کیا جب وہ ڈری ہوئی تھی جب فرشتے نے اس کو ایک خوبصورت میسج دیا تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس نے جیسے ہی اس کا ڈر دور ہوا اس نے کانفیڈنس ظاہر کیا تو اس نے اس کی ستائش کی اور ایک گیت لکھا اور آگے چل کے ضبور نمیس کیوں کہتا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے خدا سے امید رہا کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونک اور میرا خدا ہے ہمارے کپڑے پہننے سے کرسمس پہ نئے کپڑے پہننے سے نئے شوز پہننے سے نئی چیزیں خریدنے سے ہمارے اندر خوشی پیدا نہیں ہو سکتی خوشی پیدا ہو سکتی ہے کہ جو کچھ خدا نے کیا ہم بھی اس کے ساتھ کریں ہم بھی لوگوں کے ساتھ اس کی محبت کو دکھائیں تب ہمارے چہرے کی رونک بحال ہوگی وہ ڈار ختم ہوگا اپنے غریب بہن بھائیوں کی نیبرز کی دوستوں کی جہاں جہاں پر بھی ہیں منسٹریز کی مدد کیجئے اور دیکھیں کہ خداوند آپ کے چہرے کی رونک کو کیسے بحال کریں گے اگر آپ کسی محتاج کی ہلپ کریں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے چہرے کی رونک کتنی زیادہ ہوگی اندر خوشی ہوگی ڈنڈورا نہیں پیٹنا کہ میں نے یہ کیا ہے کئی دفعہ کچھ لوگ کسی کی مدد کر کے بہت زیادہ بتاتے ہیں میں نے تو یہ کیا نہیں یہ صرف خدا اور آپ کے درمیان ہونا چاہیے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اپنی نیکیوں کا حساب کبھی نہ گنوائیں کہ آپ نے اچھے کام کتنے کیا ہے کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہماری نیکی گندے لباس کی مانند ہے اس کے سامنے ہم ہماری نیکی کوئی کام نہیں رکھتی یہ اس کا فضل ہے اس لیے آپ کو انکریج کرنا چاہتا تھا کہ آج باعث تاریخ ہے اور دو دن بعد ہم ہال میں ملیں گے آپ سے اور پھر ٹونٹی فیفت کی عبادت چرچ میں ہوگی میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو پروٹیکٹ رکھیں اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص بہن یا بھائی گرا ہوا ہے کسی طرح پریشان ہے بے چین ہے اس کی رونک زندگی میں سے جاتی رہی ہے تو خداوند سے امید رکھیں جو ہمارے چہروں کی اور ہمارے گھر کی ہمارے بزنس کی ہمارے بچوں کی ہماری جوب کی رونک ہے جب یسو مسیح ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر وہ ہمارے ساتھ ہے اس نے کہا ہے لیکن یہ کاب ہوگا جب ہم اس کے مذبع کے پاس چاہیں گے دعا کریں گے شکر گزاری جیسے جمائمہ نے کہا کہ جن لوگوں نے دعا کی اور ہمارے ساتھ ٹھہریں کل بھی اسی طرح آپ دعا کرتے رہیں تاکہ عبادات نہ صرف ہمارے چرچ میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی یسو کا نام لیا جاتا ہے کوئی ٹرررسٹ اٹیک نہ ہو کوئی ایسی شر پسند لوگ کسی پر حملہ نہ کریں چاہے وہ وائرس ہو یا لوگ ہوں کسی طرح سے کس کو نقصان نہ پہنچے ہماری دعا ہے خدا آمد آپ کو بڑی برکت دے ہم آپ کے لئے چھوٹی سی دعا کریں گے خدا آمد تجھے بہت مہربان بہت ترشی کر اور تیری تعریف کرتے ہوئے تمام عزیزوں کو جو کسی طرح کی بھی مشکل میں ہیں کسی دکھ کی گھڑیاں میں سے گزر رہے ہیں یا ان کے اپنے ان سے جدا ہو چکے ہیں خدا آمد اس موقع پر وہ بہت مس کر رہے ہیں اپنی فیملی میمبرز کو ہم ان سب کے لئے بڑی تسلی کی اور تشفی کی دعا کرتے ہیں اور اسی طرح عزیز جو کسی بھی بیماری میں گئے ہیں خدا آمد دکھ میں ہیں گھرانا پریشان ہے ہم سب کو برے کے لہو میں چھپاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا باب اپنی قدرت کے ساتھ تو ان بہن بھائیوں پر عزیزوں پر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھ ان کو تسلی دے جو بیمار ہیں ہم کو شفاہ دے کیونکہ تو شافی خدا ہے اور اس سارے پروگرام کو آج پھر سے ہم مل کر تیری سلیپ کے نیچے لے کر آتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں خدا آمد تو ان دونوں دنوں میں ہماری مدد کرنا ہر طرح کے وائرس سے بیماریوں سے دشمن کے حملوں سے بچا کر محفوظ رکھنا سب کی تاندرستی تجھ سے مانتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ آئیں اور تیری خوب شکر بزاری کریں یسو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین آمین ہمارا ایمان ہے کہ خدا مند آپ کو برکتی ہے اس ایمان کے ساتھ رکست ہوتے ہیں کہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے می گاڈ بلیسیو اور میری کرسیمس